انڈیا نے نائنٹین نائنٹیز میں آئی آئی ٹیز پہ پیسہ لگایا آج وہ آئی آئی ٹیز کے ذریعے لوگوں کو وہ گوگل پہ جو سی ایو بن جاتے نائنٹین نائٹیز میں جو زیاں نے ہمارے یہاں پہ آگے ایکسٹریم ازم پھلایا اس کو جسٹیفائے کرنے کے لئے یہ ساری باتیں ایکسٹریم ازم یا اسلام ازم ایکسٹریم ازم ہے جو اس کو ایکسٹریم ازم ہی کہوں گا کیونکہ پنجاب کے اندر بیٹھے لوگوں کے لئے اس کو اسلام ازم کہنا آسان بات ہے لیکن ہمارے بھائی آنگلگت بلتستان سے بھی بیٹھیں انہوں نے ان چیزوں کا اصل دیکھا ہے کہ شیعہ سنی جو لڑائی ہوئی ہیں وہ ایکسٹریم ازم پھلایا گیا اسلام ازم ہرگز نے پھلایا نائنٹین نائٹیز میں جو زیاں نے ہمارے یہاں پہ آگے ایکسٹریم ازم پھلایا اس کو جسٹیفائے کرنے کے لئے یہ ساری باتیں ایکسٹریم ازم یا اسلام ازم ایکسٹریم ازم میں جو اس کو ایکسٹریم ازم ہی کہوں گا کیونکہ پنجاب کے اندر بیٹھے لوگوں کے لئے اس کو اسلام ازم کہنا آسان بات ہے لیکن ہمارے بھائی آنگلگت بلتستان سے بھی بیٹھیں انہوں نے ان چیزوں کا اصل دیکھا ہے کہ شیعہ سنی جو لڑائی ہوئی ہیں وہ ایکسٹریم ازم پھلایا گیا اسلام ازم ہرگز نے پھلایا جب بھی کوئی ڈیسیجن لینا ہے سب سے پہلے لو ہنگنگ فروٹس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو سب سے آسان ڈیسیجن ہے سب سے پہلے وہ لیا جائے لو ہنگنگ فروٹ ہمارے لیے کیا ہے سب سے پہلے تو ایران کے ذریعے جو جو بری کنڈیشن میں جاتا جا رہا ہے اس کے ذمہ دار پاکستانی خود ہے یا جو ہمیں کہہ دیا جاتا ہے وہ جو کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے جو کروا رہا ہے انڈیا کروا رہا ہے کیا انڈیا ہمیں ڈسٹروائ کرنا چاہتا ہے کیا انڈیا ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے نہیں انڈیا کا اس میں مسئلہ نہیں ہے میرے خیال سے کہ جس طرح ہمارے جو political institutions ہیں ان کی بنیاد جب ہم نے رکھی ہے وہ ہی ہم نے ایسی بنیادوں پر رکھی ہے جو آج modern world کے ساتھ چلے نہیں سکتی بیسویں صدی کے اندر ہمارا جو political institutions ہیں وہ بنے ہوئے ہیں آج تک نہ ہم نے قوانین بدلے ہیں نہ ان institutions کو reform کرنے کی کوشش کی ہے تو میرے خیال سے بجائے اس کے کہ آپ باہر کسی کو اس کے لیے کہو کہ جی وہ بندے نے کروایا ہے یا اس نے کروایا ہے ہمیں اپنے اندر آج دیکھنا چاہیے اور اپنے institutions کو reform کرنے کی کوشش کریں 1947 سے اگر start لیں ہم بات کریں کہاں پہ آکے ہم نے غلطیاں کرنی start کی اگر history کے حوالے سے بات کریں کہ ہم history کا یہ question کریں کدھر سے point out کریے کہ کس جگہ پہ جا کے کون سے sun میں جا کے کون سے year میں ہم نے mistakes کرنا start کی جس کی وجہ سے ہم آج اس condition mistakes جو ہیں وہ خاص کسی نائی political party سے ملانی چاہیے ہمیں نائی کسی ایک خاص بندے کے ساتھ لنک کرنا چاہیے کہ جی اس بندے نے جیسے ابھی ایک political ہم دیکھ رہے ہیں ایک propaganda چل رہا ہے ایک populist politics ہے کہ جی فلان بندے نے خرابی کر دی یا فلان نے یہ ہم نے شروع میں جو institutions کی بنیادے رکھیں جیسے کہ 1947 کے اندر سے لے کے 58 تک ہمارے پاس 56 تک کوئی آئین نہیں تھا آئین توڑا گیا پھر دوبارہ سے یا 73 تک جب تک ہم گئے ہیں تب تک ہم آئین بھی دو دفعہ توڑ چکے تھے اور اس کے بعد اپنے ملک کا ایک بڑا حصہ ہم گوا چکے تھے تو اس کے بعد ہم نے سبق سیکھنے تھے کہ جی ہم نے باقی صوبوں کو اکتیار دیتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے بہتر کرنا ہے ہم نے اٹھارویں ترمیم کی صوبوں کو رائٹس دیے گئے لیکن ہم اس کو بھی پروپرلی مینج نہیں کرسے کر آج یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بات شریک اٹھارویں ترمیم کو واپس کر کے ہمیں دوبارہ سینٹر کی طرف پاور لے کے آنے چاہیے آپ نے یہ بولا کہ پروپلمز کسی بھی سپیسیفک پارٹی کو نہیں ہم نے منشن کرنا چاہیے لیکن اگر ہم تھوڑی ہسٹری کی بات کریں سیٹو سینٹو کا جو ایشو تھا آپ کو نہیں لگتا انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات کریں کہیں اس سیٹو سینٹو سے ہی ہم غلطی کی طرف چل گئے ہم گروپس میں آگے اور جو دوسرے خاص طور پر انڈیا تھا اس نے نیوٹرل رہا اور اس نے نون الائنس رکھا اور ریلیشن سب کے ساتھ بہتر رکھنے کی کوشش کی یہ بات ٹھیک ہے لیکن انڈیا کے ساتھ کمپیریزن میرے خیال سے لوگ کرتے بھی ہیں اور آج کل ایک بہت پاپلر چیز بنی ہوئی ہے کہ انڈیا آئی ٹی میں ہم کہاں کھڑے ہیں لیکن کمپیریزن کر سکتے ہیں آپ کیا جا سکتے ہیں لیکن کسی بھی دو بندوں کی جب ریس ہوتی ہے تو سٹارٹ دیکھنا چاہیے کہ ایک بندے نے کہاں سے کیا اور ہم نے کہاں سے کیا جب بنا تھا پاکستان تو پاکستان کا پاس ٹوٹل دو انڈسٹریز تھی دو سے چار سے دس کر سکتے ہیں اور ان کے پاس اس وقت کتنی تھی دس بارہ لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہ اسی نوے کی طرف جا چکے تھے تو ریس جو سٹارٹ ہوئی ہے اس میں وہ آگے تھے اس کے اندر دوسری بات یہ کہ ان کے پاس ایک پروپر پولیٹیکل پارٹی تھی جس کا نام کانگریس ہے اور ہمارے پاس ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی تھی جو مختلف دھڑوں سے مل کے بنی تھی اور اس نے ایک نیشنلیزم کا نعرہ لگا کے لوگوں کٹھا کیا تھا وہ سب کچھ ہو گیا انڈیا نے وہ والی بنیاد کو یوز کرتے ہو سیٹو سینٹو جب ہوا تو وہ ایک مضبوط پوزیشن پہ موجود تھے کانگریس وہاں پہ موجود تھی تو وہ سٹینڈ لے سکتے تھے ہمارے یہاں پہ ڈکٹیٹر پاور میں تھا اب ہم دے دیتے ہیں الزام سارا پولیٹیکل پارٹیز کو لیکن سیٹو سینٹو نہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے سائن کیا وہ ایک ڈکٹیٹر نے سائن کیا اچھا اس پاس سے میں اگری کرتا ہوں کہ وہ سیاسی پارٹیز پہ ہم جونس ہے وہ الزام لگانے کی دیکھنا چاہیے وہ کیا کس نے آپ نے یہ بولا کہ ریس سٹارٹ ہوئی وہ ریس میں ہی پہلے تھے آگے تھے لیکن میں اس بات سے تھوڑا سا ڈسیکری کرتا ہوں ایٹیز تک ہمیں یہ جب ہم بکس میں پڑھتے ہیں بتایا جاتا ہے پاکستان ایشین ٹائگر تھا پاکستان بہت تیزی سے جی ٹی پی اور یہ سب کچھ بہتر چل رہا تھا انڈیا میں غربت تھی اب تب ہمیں یاد نہیں تھا آرہا کہ وہ ریس میں ہمارے سے آگے تھے تب تو ہم مطلب یہ کہتے تھے وہاں واش روم نہیں ہے وہاں ٹائلٹ نہیں ہے وہاں غربت بہت ہے آج ہم یہ کہہ دیں کہ وہ ریس میں آگے تھے تو مطلب نہیں نہیں ریس میں آگے سے مراد یہ تھی کہ جو آپ نے مجھ سے سیٹو سینٹو کا سوال کیا نا کہ سیٹو سینٹو میں انڈیا نہیں گیا ہم گئے ہیں میں نے اس کا جواب دیا کہ انڈیا کے پاس بارگیننگ پوزیشن تھی اس لیے وہ نہیں گئے ہمارے پاس وہ بارگیننگ پوزیشن نہیں تھی دوسرا جب ہم کرتے ہیں کہ جی دو ہزار ہاں کہ جی نائن الیون ہوا ہم چلے گئے ایک باہر والی فورن وار کا حصہ بن گئے تب بھی بارگیننگ پوزیشن ہمارے پاس کیا تھی اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے ہمیں تھوڑا کم کر لینا چاہیے تھا لیکن بارگیننگ پوزیشن نہیں تھی دوسری بات یہ کہ ایکانومی کی بنیاد نائنٹین نائنٹیز تک یہ بات بہت پوپلر ہے کہ انڈیا جو ہے وہ نائنٹین نائنٹیز تک پاکستان اور انڈیا برابر سے پاکستان آگے جا رہا تھا ایشن ٹائگر تھے کہا یہ جاتا ہے لیکن بنیادیں ہم نہیں دیکھتے ہم بھول جاتے ہیں کہ روٹس کیا تھی ہماری ایکانومی کی جو اس وقت پوزیشن تھی اس کی روٹس یہ تھی کہ ہمیں فورن ایڈ آ رہی تھی آرٹیفیشل ایک ہم نے ببل کری ایڈ کیا وہ بعد میں بسٹ ہو گیا انڈیا نے نائنٹین نائنٹیز میں آئی آئی ٹیز پہ پیسہ لگایا آج وہ آئی آئی ٹیز کے ذریعے لوگوں کو وہ گوگل پہ جو سی ایو بن جاتے جو ایک پوپولر بات ملٹی نیشنل کمپنی یوٹیوب کہہ لیں جو ہوتی ہے جو ہماری پوریانی اولڈ انسٹیوشن تو ہوتی ہیں جیسے فیوڈلزم ہے یہ جو اجارہ داری نظام ہے اس کے اوپر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں پاکستان جگیرداری نظام سے آج تک چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکا اس کے لیے بھی یہ ہے کہ جب بارگیننگ پوزیشن شروع میں نہیں تھی انڈیا نے نائنٹین فورٹی ایٹ کے اندر ہی اس کو بین لگا دیا ہم نہیں لگا سکے بلکل ہم نہیں کر سکے تو ہماری اکانومی کی بنیاد ہمیشہ کیا رہی ہے کہ جگیروں پہ ہم نے پیسہ کما لیا ان ان چیزوں پہ انہوں نے نائنٹین نائنٹیز میں فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اولڈ انسٹیوشن پہ ریلائے نہیں کریں گے ہم اب انٹرپنیورشپ کو ہم دیں گے ہم اس کو سراہیں گے اور ہو گیا تو اس کی وجہ سے آج میرے خیال سے چینج تب بھی پاکستان کوئی بہت اچھی پوزیشن پہ نہیں تھا یہ صرف پوپلر اپینین بنانے کے لیے نائنٹین نائنٹیز میں جو زیاں نے ہمارے یہاں پہ آگئے ایکسٹریمزم پھلایا اس کو جسٹیفائے کرنے کے لیے یہ ساری باتیں ایکسٹریمزم یا اسلامیزم ایکسٹریمزم ہے تو اس کو ایکسٹریمزم ہی کہوں گا کیونکہ پنجاب کے اندر بیٹھے لوگوں کے لیے اس کو اسلامیزم کہنا آسان بات ہے نارے لگے ہم اس اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ کیوں ایسا ہوا کہ ہم تو بہت زیادہ ڈیویلومنٹ میں تھے ایک سڈن ڈیکلائن آتا ہے اس کی وجہ کیا تھی تو میں اکڈیمی کے لیے میں آپ کو ایک آرگومنٹ بلڈ اپ کرنے دیں میں اس کو اکڈیمی کے لیے لنک کروں گا یہ سید اکبر زیادی اپنی بک میں لکھتا ہے پاکستانز اکانومی کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت ہم گروہ کر رہے تھے لیکن وہ گروہ کس چیز کی تھی انڈسٹریلائزیشن کی تھی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کی جو جتنی بھی پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ پاپولیشن جو تھی وہ بیس تھی لینڈ پہ اب جو ایگری کلچر سیکٹر تھا اس کو ہم نے بالکل سائیڈ پہ کر دیا اور جو انڈسٹریل سیکٹر تھا اس کو اٹھا دیا اب اس سے کیا ہوا کہ ایک ریپیڈ گروہ تھا پہلی بار ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ریپیڈ گروہ آئی کہاں پہ تھی آئی کہاں پہ تھی نہیں نہیں آئی کہاں پہ تھی وہ آئی تھی تمام صوبوں کے اندر خصوصاً پنجاب کے اندر جو اربن ایریاز تھے اور ہاب تھے جیسے کہ لہور گجرانوالا سائیوال فیصلہ باد فیصلہ باد اچھا فیصلہ باد اچھا ان سٹیز کے اندر آئی پیشے چلے جاؤ تو بہت زیادہ گربت تھی یہ لوگ بہت اوپر چلے گئے اب یہاں سے ہم نے دیکھا کہ یہ بیس بائس خاندانوں کی جو انڈسٹریل پاور آتی ہے یہ ایکنومک جائنٹ بنتے ہیں لیٹر آن پھر جو ہے نا وہ پاور کے ساتھ الائن کرتے ہیں اور وہ آج تک ہماری یہ چیزیں چل رہی ہیں تو یہ بیسیکلی وہ ڈیکڈ آف ڈیویلمنٹ کی بھی ایک کائنڈ آف میت ہے بڑی زبردست ڈسکشن چل رہی ہے بریک لیتے ہیں ازان کی وجہ سے اس کے بعد ریکویسٹ کریں گے اگر یہ پانچ منٹ دیں بہت مزا آ رہا ہے بات کرنے میں جی ازان کی وجہ سے ہم نے بریک لی اور ابھی وہیں سے ڈسکشن کو سٹارٹ کرتے ہیں پاسٹ کی بات کر رہے تھے ہسٹری انڈیا پاکستان ہسٹری کی بات کر رہے تھے مجھے یہ بتائیں کہاں پہ جا کے انڈیا نے یہ سوچا کہ اب ہم نے ڈیویلمنٹ کی طرف کام کرنا ہے ہم نے جون صاحب جیسے آپ نے بولا آئی آئی ٹی تو اس ٹائم پہ ہمارا کیا فوکس تھا ہمارا کیا ویژن تھا ان کا کیا ویژن تھا اچھا میں آپ کو ایک کمپیرٹیو انیلسیز آپ کے لئے کر دوں گا کہ آج کل میں وہی بات کرتا ہوں نا کہ ہمیشہ انڈیا اور پاکستان کو کمپیر کرنا آسان ہے لیکن اصل میں ان کی جو روٹس ہیں نا اس کو ایڈنٹیفائی کرنا مشکل ہے نائنٹی نائنٹیز میں آپ جائیں گے انڈیا بھی ڈیفولٹ کے دہانے پہ کھڑا تھا انہوں نے اپنا بلکل گولڈ بھی اپنا انہوں نے ان کو دے دیا تھا تو ان میں مسائل تھے یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کروس روڈز پہ آتے ہونا تب بھی اس طرح کا ڈیسیزنز آتے ہیں کہ کیا آپ نے آگے اب ڈیویلپمنٹ کرنی ہے یا آپ نے اپنے کنٹری کو ختم کرنے ڈیزولو ہو جائے گا سارے علاقے الگ الگ ہو جائیں گے نائنٹی نیٹی سکس کے اندر وہاں خالستان مومنٹ اپنے پیک پہ تھی وہاں پہ بھی یہی نارے لگتے تھے کہ یا ہم الگ ہو جائیں گے یا ہم ہماری ڈیویلپمنٹ کا کچھ کریں کروس روڈز پہ آئے آج ہم بھی انہیں کروس روڈز پہ کھڑے ہیں ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یا تو ہمارا جو کنٹری ہے وہ ڈیویلپ کر جائے گا ہم ڈیفولٹ کر جائیں گے اللہ نہ کرے ہاں ویسی میں کہہ رہا ہوں کہ انفورچنیٹ ایوینٹس ہو سکتے ہیں لیکن کروس روڈز پہ کھڑے ہیں یہاں ڈیسیزن لیا جا سکتا ہے اور ڈیسیزن میں کسی پارٹی کے حق میں بات نہیں کرنا چاہتا ہے کہ جی فلان پارٹی اس کا سلوشن ہے یا فلان پارٹی اس کا سلوشن ہم ہی لوگ ہیں جو آج یہاں پہ بیٹھ کے یہ گفتگو کر رہے ہیں میں ہمیشہ یہی کہتا آیا ہوں کہ یہ کسی پارٹی نے چینج نہیں لانا یہ چینج میں نے لانا ہے یہ چینج انہوں نے لانا ہے یہ چینج یوتھ نے خاص طور پر لے کے آنا ہے ہم ہمیشہ بلیم کرتے ہیں گورنمنٹ کو پارٹیز کو اچھا میں نے یہ سوال میرا یہ تھا کہ جب وہ آئی آئی ٹی کے اوپر ان کا فوکس تھا ہمارے یہاں پہ کیا کرائسیس چال رہے تھے ہمارے یہاں پہ کیا ویجن تھا جس کی وجہ سے ہم دیکھیں نظر تو ہوتی ہے جیسے ہماری ابھی انڈیا پہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا اس ٹھانے پانچ میں بڑی اکانومی بن گیا ہمیں پتہ ہے وہ اپنی مرسیٹیز بنا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے وہ آئیل رشیہ سے آئیل لے کے آگے بیچ رہے ہیں یہ سب پتہ ہے ہم نے تب کیوں نہیں یا ایٹیز پہ یا اس طرح یونیورسٹیز پہ فوکس کیا یو ایٹی پہ فوکس کیا اور ہمارے بہت سے انسٹیٹیوٹ تھے کیوں نہیں فوکس کیا یہ فوکس اس لیے نہیں کیا وہی بات ہے کہ وہ اس کے پیچھے کی جو پولٹک سینہ وہ یہی تھی کہ ہم جو تھے وہ کچھ دھڑوں کو کچھ سپورٹ کرنا چاہتے تھے اور اس وقت ہم تازہ تازہ ابھی زیاد نے جو ہمارے یہاں میں مہاجر کلچر سٹارڈ کیا تھا اس کی ریپرکشنز دیکھ رہے تھے نائنٹین نائنٹیز کے اندر اور پھر کیا ہوا ایک بہت ہی امدہ بات یہ ہے کہ نائنٹین نائنٹیز کے اندر آپ انیس سو نووے سو دو ہزار میں دیکھ لیں کتنی حکومتیں تبدیل کی گئی ہیں جب چار حکومتیں جب کی جائیں اور پولٹیکل سٹیبلیٹی آنے لگے تو اگلے دس سال کے لیے پھر مارشلو لگ جائے تو اس دور کے اندر آپ کیسے اتنا بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں کہ ہم آئی آئی ٹیز لگائیں یو ای ٹی پہ فوکس کریں ہم نے کوشش کی کہ ہم میڈیکل کالیجز پہ فوکس کریں گے اچھے ڈاکٹرز پروڈیوز کریں اور ہم نے کیے بھی اب ہم نے اپنے میڈیکل انسٹیٹیوٹز پہ فوکس کیا لیکن ہم نے اپنا فیوچر کا ویجن نہیں دیکھا کہ فیوچر کی دنیا آئی ٹی کی دنیا انجینرینگ کی دنیا ہم نے اس پہ پیسہ نہیں لگایا لیکن اس میں ہاپلسنس یا پیسیمزم کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے ہم ابھی بھی یہ کروس روڈز پہ کھڑے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اچھا آپ اس کے اندر مجھے یہ بتائیں میرا یہی سوال ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب وہ آئی آئی ٹیز پہ یا یونیورسٹیز پہ فوکس کر رہے تھے اس ٹیم ہمارا فوکس کہیں نہ کہیں جہاد کی طرف تھا افغانستان کی طرف تھا یا ہم وار ان ٹیرر میں گستے جاتے ہیں دیکھیں جی یہ لگتا نہیں یہ فیکٹ ہے اور یہ اب پوری دنیا مانتی ہے کہ ہماری پیورٹیز جو تھیں وہ بہت مختلف تھیں یہ بات تو ہوگی میں ایکچلی ان کی بات کو ذرا کیری کروں گا کہ میں پاکستان انڈیا کا کمپیریزن نا لوگ ہسٹری میں بھی کرتے ہیں آج بھی کریں آگے بھی کرتی رہیں گے میں پاکستان کی سیم آج کی سوچیشن کو ایک اور کنٹری کے ساتھ تھوڑا سا میں ریلیڈ کرتا ہوں فرانس کے ساتھ تین چار پانچ چھے مسئلے کومن تھے ہمارے آج کے اور ان کے فرنچ ریولوشن سے پہلے سب سے پہلا مسئلہ کیا تھا ان کا کہ وہاں پہ ڈیسپورٹک حکومت تھی ٹھیک ہو گیا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ دو تین پرسنڈ اشرافیہ تھی ریلیڈیس پلس نوبلیٹی اینڈ اریسٹوکریٹس انہوں نے مل کے پاکستان کے میکسیمم ریسورسز پہ اور پاکستان فرانس فرانس کی میکسیمم ریسورسز پہ اور ان کی جو پولیٹیکل سفیر پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا آج ایلیڈ کیپچر کہہ رہے ہیں آج ایلیڈ کیپچر کہہ رہے ہیں دو مسئلے ہو گئے تیسری مسئلہ یہ تھا کہ ہماری جو ٹیکس سیشن ہے اس وقت وہ لوگ ٹیکس ٹیکس نہیں دیتے تھے جو لیڈ تھے باقی سارے لوگ ٹیکس دے رہے تھے آج پاکستان کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے اچھا لیکن بہت سے جو ایکسپرٹ رائٹرز ہیں جیسے میں دو تین کا نام لے سکتا ہوں پال کینیڈی ہو گیا ڈیویڈ تھومسن ہو گئے یہ رائٹر یہ انیلیسز کرتے ہیں کہ اگر اس وقت جو ان کے عوام تھی غریب کومنرز تھے جو عوام غریب عام عوام جو تھی جو نائنٹی سکس سیون پرسنٹ عوام تھی آپ حساب لگیں اگر ان کے مطالبے مان لیے جاتے اوپر والی سرکار کی طرف سے تو فرنچ ریولوشن نہ آتا میں آپ کو ایک باہ بتاتا ہوں اچھا اب مطالبے کیا تھے یہ انڈرسینڈ کرنے والی بات مطالبہ یہ تھا کہ جی ہم ٹیکس دے رہے ہیں آپ لوگ بھی دیں پہلا مطالبہ کمانے والے ہم ہیں یہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز اب وہ کمان نہیں رہے کمان کون رہے ہیں میں کام کر رہا ہوں آپ کام رہے ہیں اچھا میری وجہ سے ملک چل رہا ہے نا جب میری وجہ سے ملک چل رہا ہے تو پاور بھی مجھے ملنی چاہیے یہ ہی آج کی ڈمان اچھا اب کرنا کہ چاہیے کہ پیسے میں دے رہا ہوں تو شیئر کام کر کے میرا کام کر کے اپنا بڑھاؤ پہلا کام دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ پولیٹیکل سفیر کے اندر آپ کا شیئر میکسیمم میں میرا ہے ہی نہیں ہے تو یہ شیئر مجھے بھی ٹرانسفر کیا جائے تاکہ کائنڈ آف ایک ایکویٹ ایکویلٹی پیدا کیجئے اچھا یہ چیزیں اب یہ رائٹر یہ انیلسز کرتے ہیں کہ اگر اس ٹائم کے اندر یہ کام ہو جاتے تو پھر کیا ہونا تھا فرنچ ریولوشن نہ آتا ہمارے ملک کے اندر بھی جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہماری پولیٹیکل پیورٹیز نہیں تھی آج بھی یہ سارے کام پولیٹیکل سٹیج کے اوپر ہی ہے سارے انہیں ہونے ہماری ورہ سے ہیں لیکن ان کی فائنل سٹیج کونسی ہے پولیٹیک آپ کو لگا ہے یہاں پہ بھی انقلاب آنے آپ کو نہیں نہیں انقلاب پہ بات میں جاتا ہوں انقلاب آئے لیکن یہ انقلاب ہی ہے جو آج ہم بات کر رہے ہیں نائنٹین ایٹیز کا بندہ اگر بیٹھے ہو آپ اس جنریشن سے بات کرو وہ کبھی یہ بات بھی نہیں کھل کے کر سکتے تھے ابھی کچھ دنوں پہلے ری ایمیجننگ پاکستان نے گورنمنٹ کالج کے اندر ایک سیمینار کروایا سیشن کروایا اس کے اندر لوگ انہوں نے بلائے ڈیفرینٹ سفیر سے ان سب نے آکے کھلم کھلا جسے کہتے ہیں کہ اوپنلی یہ بات کی ہے کہ یہ یہ مسائل ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ آج کل اوپنلی بات ہو رہی ہے یہ بات آج تک پچھلے بیس تیس سال پچھلی جنریشن بات نہیں ہو سکتی اچھا یہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلی بات ہم یہ سمجھ لیں کہ ہر ملک کی ایک انڈیجنس پولٹیکل سوشل اکنامک کلچر ہوتا ہے اور ان کی ایک بیک ہسٹری ہوتی ہے پلس ریلیجیس یہ چار پانچ چیزیں ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ جن ممالک اندر فرنچ امریکن رشیان ایون چائنیز ریولوشن جو آئے ہیں ضروری نہیں ہے پاکستان میں اس ٹائپ کا ریولوشن آئے ضروری نہیں ہے اگر آپ اجازت دیں آپ نے یہ بولا کہ کلچرل ہسٹری ہوتی ہے ریلیجیس ہسٹری ہوتی ہے میرا تھوڑا تلک سوال ہوگا پاکستان میں کوئی آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی تک ایڈنٹیٹی کرایسیس چال رہے ہیں یہاں پہ یعنی کہ جہاں پر گربت صاحب یہ سب ایشیوز ہیں ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتا ہم نے فالو ترکی کو کرنا ہے یا یو اے سعودیہ کو کرنا ہے ہمیں یہی نہیں پتا ہم نے یو ایس ایڈ جب آنی ہے تو یو ایس اے کو فالو کرنا ہے ہم تو ہوتا بھی میرے حساب سے تو کسی کو فالو نہیں کرنا چاہیے سچی بات ہے یہ ہمیں اپنے مسائل ہم نے خود بتا لی جتنی بھی قومیں ہیں اب مجھے بتائیں نا دنیا کے اندر جہاں بھی ریولیوشن آئے کیا انہوں نے دوسرے ملک سے ملکے ہیلپ لی جا سکتی ہے موٹیویشن لی جا سکتی ہے انسپیریشن لی جا سکتی ہے سیکھا تھوڑا بہت ہیلپ لی جا سکتی ہے مسئلے ہم نے مارے اپنے ہیں یہ انڈیجنس ہیں ان کے مسئلے میں نے ہی نکال لے ہیں اور ان کا حل بھی میرے ہی ہے یہ میرے ہی کریئٹ کیوں ہیں یہ آپ نے نہیں کی رہی یہ باہر سے آگے کسی نے نہیں کی بہت اچھا لگا جی بات کر کے اور مجھے لاس میں یہ بتا دیں دیکھیں ہم نے بہت سے ایشیوز کے اوپر ڈسکشن کی کریٹی سائز کیا انشارٹ یہ کہلے لیکن اب ہم لاس میں اس کے حل کی طرف اگر آئیں آپ کو لگتا ہے ایک تو یہ کہ حل ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پہ کون کرے گا پولیٹیکل پارٹیز کریں گی یا میں اور آپ کریں گے یہ میرے خیال سے وے فورورڈ یہی ہے کہ ہم آج اب یہ بات سمجھ لیں کہ ہم جیسے انہوں نے کہا کہ انڈیجنس سلوشنز نکال لیں ہیں اب انڈیجنس سلوشنز مراد کیا ہے ایک تو یہ سلوشن ہے کہ ہم نے ایکانومی کا کیا سلوشن نکال لیں اس کے لیے سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہمیں جو یہ جو ہمارا جو اولڈ انسٹیوشنز ہے جیسے کہ ہم نے ایکانومی کی بنیادیں پرانی رکھی ہوئی ہیں بیسویں صدی کی اسے ریولوشن آئیز کرنا ہے ہمارے پاس جب ہم کروس روڈز پہ آئی گئے ہیں ہمارے پر ڈیفولٹ کا خطرہ ہے ہی تو آج ہمیں ہارڈ لائن ڈیسیزنز لے لینے چاہیے کہ جی ہم نے اب فوکس کرنا ہے اپنی یوت پہ جیسے آپ ایڈوکیشن سیسٹم کو بہتر کرنا ہے اور آئی ٹی کی طرف جانا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے ایکانومی کا سلوشن یہ ہے پولٹکس کا سلوشن یہی ہے کہ جس طرح آپ باقی سارے آپ سارے دھڑا بندی ہو گئی ہے ہم دیکھنے پولرائیزیشن ہے سوسائٹی کے اندر تو ان کو اگر ہم نے ڈیموکریسی کو پروان چڑھانا ہے تو یہ پولٹکل پارٹیز الگ الگ رہے پولرائیز طریقے سے نہیں نکل سکتا جب بھی پولٹکل پارٹیز لوگوں کو پولرائیز کر دیتی ہیں پھر وہ تیسری طاقت کے پاس پھر ویکیوم بن جاتا ہے وہ پھر آ جاتے ہیں پاکستان میں ایسا ہی ہوتا آیا اچھا یہ فارن پولیسی کے حوالے سے اگر دیکھیں انڈیا کی اور پاکستان کی وہ ہر فیصلہ آج جیسے رشیہ کی ہم نے اگزیمپل لی ہمیں بھی سننے میں آتا تھا ہم نہیں لے سکے آج تک نہیں لے سکے وہ لیتے بھی رہے آگے بھیجتے بھی رہے کتنا فائدہ اٹھایا کیا فرق دیکھتے ہیں پولیٹیکل اپنا فارن پولیسی کو لے میں اس میں میرا اپنا یہ انیلیسیز ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی ڈیسیجن لینا ہے سب سے پہلے لو ہینگنگ فروٹس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو سب سے آسان ڈیسیجن ہے سب سے پہلے وہ لیا جائے لو ہینگنگ فروٹ ہمارے لیے کیا ہے سب سے پہلے تو ایران کے ذریعے جو پائپ لائن جو بچھی ہوئی ہے جو آپ کو جو لو ہینگنگ فروٹ پہلے کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ گلوبل پاور جو ہے اسے سیدھا چیلنج کرنے اور ایپسولیلی نوٹ کے نارے لگا کے ہم یہ کہیں کہ ہم بچ جائیں گے لو ہینگنگ فروٹس کو پکڑیں گے انڈیا نے پکڑا رشیا کو پکڑا جو بھی ریجن کے اندر پاور سی ان کو پکڑا جیسے آپ نے کہا ایران سے ہمیں گیس پائپ لائن وہ تو الٹا جرمانہ کرنے کو پھر رہے ہیں اگر آپ دیکھتے ہوں خبریں تھوڑا بہت آئیڈیا ایسی ہم انڈیا سے ٹریڈ کیوں نہیں کرتے جو فروٹ ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو اپنے بورڈر والے کنٹریز آتے ہیں اس کے لیے میں پاکستان کی فورن پلیسی کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں چائنہ کے ساتھ انہوں نے اچھے تعلقاتے رکھے صرف چائنہ کے ساتھ اور وہ بھی امپورٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر میں تھوڑا سا اپنا وہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ وہ سارے مسائل ہیں لیکن کم از کم ہم نے اس کے ساتھ ایک اینیموسٹی نہیں رکھی جو ہم ہر ایک کے ساتھ رکھنے کا شوق پیدا کرتے ہیں اپنے اندر وہ ایک چیز تو ٹک ہے دوسرا ہے انڈیا تیسرا ہے ایران ایران is your آپ نے مسلم مسلم بھی کھیلنا ہے تو آپ اس کا مسلم افغانستان کی بات کر لیں افغانستان سے کوئلہ نہیں ہم لے سکتے دیکھیں یہ چیزیں ہیں ان لوگوں کو پتا ہے مجھے تھوڑا سا پتا ہی نے زیادہ پتا ہوگا لیکن یہ عام پبلک کو نہیں پتا عام پبلک کو بھئی یہ کہہ دیا جاتا ہے اس نے کشمیر پہ یہ کیا لو جی اب ہم اسے ٹریڈ اور بھئی اس کا کیا نقصان ہوا انڈیا کا کوئی نقصان ہوا ہے ہم نے ٹریڈ باند کیا نہیں انڈیا کا کوئی نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان ہوا ہے وہ ہمارا ہی ہوئے آپ مہتائی ادھر ہوئی آلو کی قیمت ادھر بڑی پیاز کی قیمت ادھر بڑی وہاں پہ ریٹ کم ہوئے ہیں لیکن یہ چیزیں عام پبلک کو کون بتائے گا یہ میری ذمہ داری ہے یہ یوت کی ذمہ داری ہے یہ میرے ساتھ بھائی لاسٹ میں وائنڈ اپ کرتے ہیں بھائی گلگت بلدستان سے موجود ہے پاکستان نہیں ہے آپ اس ڈسکیشن کے اندر پارٹی سپیٹ کرنے کا آپ کو پورا حق ہے گلگت نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر اب تک کیا دیکھتا رہا ہے کہ پاکستان اپنی مرضی سے جو کرتا ہے وہاں پہ ڈسیئن ہوتا ہے وہاں پہ جو یہاں پہ پارٹی ہے وہاں پہ جاتی ہے الیکشن کرواتی ہے اور حکومت میں آتی ہے کیا آپ کی جو اپینین ہے آپ کی جو مرضی ہے آپ کو لگتا ہے اس کے مطابق گلگت میں کام ہو رہا ہے جی سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ گلگت بلدستان جو ہے وہ خود آزاد ہوا تھا اور ہم نے خود اپنی مرضی سے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا تھا ٹھیک ہے اور ویتاوٹ اینی کنڈیشن کے ہم نے کوئی کنڈیشن نہیں رہی تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز میں بتاؤں گا کہ آج تک پچتر سال ہو گئے ہیں اور ہم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مسلسل جو ہے اپنی وفاداری شو کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے آج تک آپ مجھے بتائیں گلگت بلدستان میں آج تک کوئی سیسیشنیس مومنٹ نہیں ہے بلوجستان میں ملے گی آپ کو کیپی کیپ میں ملے گی سندھ میں آپ کو ملے گی میں نے سنا تھا کوئی وہ لینڈ ری فارمز کو لے کے کچھ وہاں پہ بہت پروٹیسٹ ہوئے ہیں جی پروٹیسٹ ہوگا جب آپ دیکھیں آپ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ گلگت بلدستان ایک ڈسپیوٹیٹ ٹیریٹری ہے جس کے وجہ سے آپ اس کو اپنا پروینس نہیں بنا رہے ہو ٹھیک ہے اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ یہ خالصہ سرکار ہے گلگت بلدستان کے زمینے جو ہیں وہ سٹیٹ کی پروپٹی ہیں بھائی کیسے پوسیبل ہے آپ پہلے جیسٹیفائی کرو آپ تو پہلے کنسٹیٹوشنل ایگری تو کرو کہ وہ ایریا آپ کا اپنا ہے اگر وہ ڈسپیوٹیٹ ہے سکتے تو ہمارے لیے جو ہیں وہ پورا پروینس دیا جائیں فیفت پروینس بنایا جائے ہمیں ہماری یہ بہت مطلب پوپلر ڈیمانڈ ہے گلگت بلدستان کی مور دن نائنٹی پرسن پیپل یہ ڈیمانڈ چاہتے ہیں کہ فیفت پروینس بنے لیکن پاکستان نہیں دے رہا ہے یہ کیونکہ دیکھیں آپ کو نہیں لگتا وہاں سے بھی بغاوت کی کوئی سمیل آئے گی جیسے بلوچستان سے آ رہی اور میں تو بڑی گہری نظر رکھتا ہوں سیپریشن کی سمیل آئے گی یہ چیزیں آئیں گی یا پھر آ رہی ہے ٹائم ٹو ٹائم جب رائٹس نہیں دیے جائیں جب گلگت بلدستان کی جو یوت ہے وہ آہستہ آہستہ اویر ہو رہی ہے اپنے رائٹس سے جو ہے نا وہ اویر ہو رہے ہیں کہ کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر یہ مزید پانچ سال بیس سال پچیس سال میں کہوں تو دس سال تک بھی اگر آپ ڈیلے کر رہے ہو تو وہاں پر بھی سیسیشنیس مومنٹ آئیں گی کیونکہ اور آپ دیکھیں جب گلگت بلدستان میں سیسیشنیس مومنٹ آگئے ہیں تو آپ کے لئے بہت مسئلے ہوں گے پاکستان کے لئے دیکھیں آپ کا پورا سی پیک جو ہے وہ گیٹوے ہے گلگت بلدستان جب وہاں پر اگر آپ کے حالات خراب ہو گئے تو آپ کی تو پوری اکانومی بیٹھ سکتی ہے کیونکہ نعرے لگایا جا رہے ہیں کہ جو ہے نا سی پیک گیم چینجر ہے گیم چینجر ہے تو بھائی آپ پہ لئے یہ چیزیں یہ مسئلے ختم کرو بلوچستان میں جو مسئلے ان کو ختم کرو گلگت بلدستان کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرو ٹھیک ہے پھر آپ جو ہے سیپ کے ایک اوپر کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے ریسنلی ایک بات آگئی ہے کہ ہم جو ہے نا پرویجنل پروینس دیں گے گلگت بلدستان ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اس موڈل کو ٹھیک ہے کچھ نہ ملنے سے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے ٹھیک ہے وہاں میں اٹ لیسٹ ہماری ریپرزنٹیشن مل رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر سینٹ کے اندر تو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اس بات کو ٹھیک ہے لیکن لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل موف تھا وہاں پر کیونکہ جب یہ یہ موڈل اناؤنس ہوا